بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل برلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ کا وظیفہ دینا چاہتی ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی دلی مراد ہے وہ ضرور پوری ہوگی اور غیب سے ایسا نظام بنے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ نے اس سورہ کو صرف چالیس دن پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے آپ کے ساتھ انوکھا معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ زندگی کی ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ وہ مالہ مال ہو جائے گا بے اولاد پڑھے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی بے روزکار پڑھے تو اس کا رزق کھل جائے گا بے آسرہ پڑھے گا تو اسے آسرہ مل جائے گا بے وسیلہ پڑھے گا تو اسے وسیلہ مل جائے گا جس کو شفا نہیں اس کو شفا مل جائے گی جس کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی جس کی اولاد میں گندگی ہے اس میں صفائی آ جائے گی جس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو اس کے بچے صحت یاب پیدا ہوں گے جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا عجیب الخلقت یا مریض پیدا ہوتے ہیں یا نامکمل پیدا ہوتے ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے وہ ہواتین جن کے بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے تولید ہو کر مار جاتے ہیں الغرز بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو اولاد کی کوئی بھی الجن ہو اس کے لیے اس سورہ کا پڑھنا بہت ہی عجیب الاثر ہے قرآن مجید کی یہ سورہ سورہ شمس ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول اور آخر سات سات بار درود ابراہیمی کے ساتھ اس سورہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لینا ہے آپ چالیس دن پڑھ کے دیکھیں اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ اس سے زیادہ دن کر سکتے ہیں یعنی ستر دن یا نوے دن اور اگر مراد حاصل نہ ہو تو تا حصول مراد جب تک مراد حاصل نہ ہو آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا مقصد بہت جلد حاصل کر لیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ